بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو ہائیو کے سامعین کو اسلام علیکم آج ہم آپ کو مختلف دلچسپ اور انٹریسٹنگ حقائق کو آپ کے سامنے لائیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو وزن گھٹانا کھانا کھاتے وقت آہستہ آہستہ کھانا کھانا آپ کے وزن گھٹانے میں مدد کر سکتا ہے دسمبر میں پیدا ہونے والے بچے ریسرچ کی مطابق دسمبر میں پیدا ہونے والے بچے گریمیوں میں پیدا ہونے والے بچوں سے زیادہ تیزی اور جلدی سے سو جاتے ہیں گولف کی بول سطح پر ڈیمپل یا گھڑے کیوں ہوتے ہیں گولف کھیل میں استعمال ہونے والی گینڈ کی سطح عام گینڈوں کی اس طرح ہموار نہیں بلکہ اس میں ڈیمپل یا گھڑے ہوتے ہیں یہ اسے ہموار گینڈ کے مقابلے میں زیادہ اونچا اور زیادہ فاصلہ تیہ کرنے میں مدد کرتے ہیں انسانی دماغ کتنی توانائی استعمال کرتا ہے انسانی دماغ وزن کے لحاظ سے پورے جسم کے وزن کے مقابلے میں صرف دو فیصد بنتا ہے لیکن ہمارے پورے جسم میں استعمال ہونے والی توانائی سے بیس فیصد توانائی دماغ استعمال کرتا ہے دماغ اور چربی دماغ انسانی جسم کا سب سے زیادہ چربی والا اوضو ہوتا ہے یہ ساٹھ فیصد چربی پر مشتمل ہوتا ہے ایسا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ نوے پرسنٹ بالک مرد دن میں ایک دفعہ شیو کرتے ہیں مرد اپنی زنگی کے اوست پانچ ماہ شیو کرتے ہوئے گزارتے ہیں یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مرد اپنی زنگی میں اوست بیس ہزار مرتبہ شیو کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد اور ان کے دلچسپ حقائق عام طور پر بائیں یا الٹے ہاتھ سے کام کرنے والے افراد کو کچھ عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے لیکن چاند لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے زیادہ تر کام بائیں ہاتھ سے سان انجام دیتے ہیں ایسے افراد کو لیفٹ ہینڈٹ کہا جاتا ہے مختلف سائنسی مطالعوں میں یہ انکلشاف کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور ذہین بھی ہوتے ہیں دنیا کے کل عبادی کا دس فیصد حصہ بائیں ہاتھ سے اپنا کام سان انجام دینے والے افراد پر مشتمل ہے مختلف ریسرچ کے مطابق یہ انتہائی منفرد لوگ ہوتے ہیں بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے ایک ڈراؤنی حقیقت ان کے بارے میں یہ ہے کہ مختلف سائنسی مطالعوں کے مطابق بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد بے خوابی سردرد اور دماغی مراز کا شکار زیادہ بنتے ہیں یہ دائیں ہاتھ والوں کے مقابلے میں بلوغت تک تقریباً پانچ ماہ بعد مہتے ہیں بائیں ہاتھ سے گیمز کھیلنے والے بہت آسانی سے آپ کو شکست دے سکتے ہیں یہ بہت جلد اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں مختلف مطالعوں میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جن افراد کا آئی کیو لیول 140 سے زائد ہوتا ہے وہ عموماً بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اگر ہم چاند کھیلوں جیسے ٹینس، باکسنگ یا تراکی پر نظر ڈالیں تو ہمیں وہاں بھی بائیں ہاتھ سے امور سر انجام دینے والے ایک بہترین کھلاڑی کے طور پر دکھائی دیتے ہیں دنیا بہر میں تیرہ انگست بزاپتہ طور پر بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے کو سر انجام دینے والے ان کا دین منایا جاتا ہے بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد بہت زیادہ جلد شرمندہ ہو جاتے ہیں یا پھر جلدی غصے میں بھی آ جاتے ہیں دنیا میں چند ذہین جیسے کہ البرٹ آئینسٹائن یا بل گیٹس بھی بائیں ہاتھ سے اپنے امور سر انجام دیتے ہیں لیفٹ میں آئینہ کیوں لگا ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے وجہ وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں ماضی میں دن بدن امارتوں کی بلندی میں اضافے کے ساتھ سیڑھیوں کا استعمال مشکل ہو گیا تھا بیمار افراد کو خاص طور پر چند منزلوں سے اوپر نہیں جا سکتے ایسے میں لیفٹ کی ضرورت بڑھ گئی انسان کے ذنی کو آسان بنانے والی بہترین اجادات میں ایک لیفٹ بھی ہے انجینئرز نے لیفٹ کے ساتھ بہت سے تجربات کیئے ہیں جن کی وجہ سے یہ وقت کے ساتھ بہتر ہوتی رہی ہے لیفٹ میں موسیقی یا آئینہ نصب کرنا بھی انجینئرز کی ایک حکمت عملی ہے لیفٹ میں آئینے کو میک اپ چیک کرنے یا سیلفی لینے کے لیے نہیں لگایا گیا اس میں آئینے کی تنصیب کی کہانی کچھ مختلف ہے جب لیفٹ اجاد ہوئی تھی تو اس میں آئینے نہیں تھے ایسے میں لیفٹ میں کھڑے افراد خلاووں میں تکتے رہتے یا بہی سے حرکت کھڑے رہتے جب لیفٹ میں کھڑے ان افراد کو بظاہر کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو ان کے ذہن میں لیفٹ کے گرنے کے خیالات آتے رہتے اور وہ خوف زیادہ ہو جاتے لوگوں کے خوف پر قابو پانے کے لیے انجینئرز نے لیفٹ میں آئینہ لگا دیا اس آئینے نے لوگوں کی توجہ لیفٹ کے گرنے کے خوف سے ہٹا کر آئینے میں خود کو دیکھنے پر مرکوز لگا دی اس کے علاوہ لیفٹ میں سوار افراد ایک چھوٹے سے باکس نمہ کمرے میں کھڑے ہونے پر خود کو محسور تصور کرتے آئینے لوگوں کو یہ محسوری خوف سے بھی دور کرتے ہیں آئینے لیفٹ میں ایک وہاں ماں پیدا کر دیتے ہیں جس سے لیفٹ کافی چوڑی لگتی ہے اگلی بار جب آپ لیفٹ میں آئینے میں اپنا میک اپ درست کریں اپنے بال سوارے یا سیلفی لیں تو یاد رکھئے گا یہ آئینے اس کام کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ ان کے آئینوں سے یہ اضافی فوائد حاصل کر رہے ہیں آپ کی لکھائی آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتی ہے تو ناظرین ہاتھ کی لکھائی کے علم کو گرافولوجی کہا جاتا ہے کئی سالوں سے معاہرین نفسیات ہاتھوں کی لکھائی اور شخصیت کے اوپر اثرات کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں لکھائی کا سائز اگر آپ لکھتے ہوئے چھوٹے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شرمیلے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ بڑا لکھتے ہیں تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ باعتماد دوسرے لوگوں کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں جلدی ہی آئی کے لفظ کا نکتہ لکھتے ہوئے اس کا نکتہ اگر آپ انگریزی کے لفظ سے زیادہ اوپر ڈالتے ہیں تو آپ کی تخلیاتی حص بہت تیز ہے لیکن اگر آپ اس نکتے کی جگہ دائرہ لگا دیتے ہیں تو آپ کی شخصیت بچوں جیسی ہے منظم لوگ اس نکتے کا لفظ کا نکتہ خوبصورتی سے درست جگہ پر لگاتے ہیں ٹی کو کروس کرنا اور اگر یہ کروس چھوٹا ہوتا ہے تو آپ ایک سست انسان ہیں اپنے بارے میں لکھتے ہوئے آئی کو بڑا لکھتے ہیں تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے خوش ہیں آپ کے دستخط اگر لوگ سمجھ نہیں پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرائیویٹ انسان ہیں اور اگر آپ کے بارے میں لوگ سمجھ نہیں سکتے اور انہیں بالکل بھی یہ علم نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے اگر آپ کے دستخط سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اعتماد انسان ہیں اور بناوٹ سے نفرت کرتے ہیں تیزی سے لکھنا اگر آپ تیزی سے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر کام جلدی کرنا چاہتے ہیں اور سستی سے بھاگتے ہیں آرام سے لکھنے کا مطلب آپ ہر کام ہر چیز بہتر طریقے سے مکمل طور پر سارے انجام دینے پر یقین رکھتے ہیں او اور لکھنے کا او لکھنے کا سٹائل لکھتے ہوئے اگر آپ انگریزی کا لفظ او کا دائرہ بڑا بناتے ہیں تو آپ باتیں کرنے والے انسان ہیں اور اگر آپ اپنی باتیں اپنے دوسروں سے نہیں کرتے اور راز بھی چھپا کر رکھتے ہیں کلم کا دباؤ اگر کلم یا پین کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو آپ پور عظم انسان ہیں اور اگر یہ دباؤ کم ہوتا ہے تو آپ ایک حساس انسان ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو ناظرین امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی انفو کیسی لگی اور اگر اچھی لگی تو پلیز اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں اور اس کے ساتھ ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جلد نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اس چھوٹی سی اچھے سی بات کے ساتھ کہ خوش رہے اور خوشنیاں پھیلاتے رہیں جلد ہی اپنے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ تینکس ٹو وچنگ